ٹک ٹک کا اکاؤنٹ مونیٹائز بھی ہوگا اور پاکستان میں رہتے ہوئے آپ پہنی اٹیمٹ کے اندر یوکی یو ایسے کا اکاؤنٹ ہنڈر پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ بنا سکیں گے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خرید سے ہوں گے سین کچھ جو ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بہت زیادہ لوگ ٹک ٹک سے پیسہ کمارہے ہیں یوکی کا اکاؤنٹ بنایا ہوئے یو ایسے کا اکاؤنٹ بنایا ہوئے لیکن آپ لوگوں کا یہ اکاؤنٹ ہی نہیں بندہ آپ لوگوں کو ابھی تک اکاؤنٹ بنانا نہیں ہے کیونکہ آپ وی پی اینڈ یوز کر رہے ہیں یا آر ڈی پیس وغیرہ یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ملٹیپل اٹیمپس کا پرابلم آ جاتا ہے یعنی کہ جب آپ ویریفکیشن کوڈ مانگواتے ہیں تو آپ کے پاس ملٹیپل اٹیمپس کا ایرد آ جاتا ہے آپ کے جی میل کا اکاؤنٹ ہی نہیں آتا آپ کا یوکی کا اکاؤنٹ نہیں بنتا یہ آپ کو پروپرلی ہنڈر پرسنٹ گرانٹی کے ساتھ بنانا سکھا رہا ہوں بغیر کسی ایپی این کے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ برازیل کا اکاؤنٹ آپ کے لیے بنانا کیوں ضروری ہے کیونکہ اس کے اوپر زیرو فالور زیرو واج ٹائم ہونے کے باوجود بھی مانٹیزیشن مل رہی ہے بھائی جانجی یہ پروپرلی ویڈیو کو دیکھ لیجئے کیونکہ مانٹیزیشن تو ایک طریقہ ہے نا پیسہ کمانے کا ٹک ٹاک سے لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کو یوکیپ یا یو ایسے کا ٹک ٹاک مانٹیزیشن والا اکاؤنٹ بنانا آ گیا تو اس کے علاوے ایک دیسی طریقہ بھی ہے پیسہ کمانے کا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کہ پاکستان میں رہتی ہوئے لوگ آرہی یہ کام کر بھی رہے ہیں یہ سارے چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام کر بھیجئے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو لنک دیا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ فوری طور پر اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے یہ جو آپ کے سامنے ویب سائٹ نظر آ رہی ہے نا یہ ویب سائٹ آپ کے سارے کام کرنے والی ہے کسی ویپین کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ویب سائٹ اس قطعہ میں گولوگن ڈاٹ کام یہ ایک اینٹی ڈیڈیکٹ بروزر ہے اینٹی ڈیڈیکٹ بروزر ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایمازون کا ہو گیا گوگل کا ہو گیا یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں فیس بوک ہو گیا گوھر سے دیکھ لیجئے ٹک ٹوک ہو گئی یہ دیکھیں ٹک ٹک ہمارا کام ہے ٹک ٹک ہو گئی ملٹیپل اکاؤنٹ یعنی کہ ایک سے زیادہ اکاؤنٹ اس کے اوپر منا سکتے ہیں ملٹیپل اکاؤنٹ یعنی کہ ہنڈرز میں تھاؤزنڈز میں آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں جی ہاں فرنز آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے یہاں پر سائنن کا بڈن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والی ونڈو ہو جائے گی اوپن آپ نے یہاں پہ دیکھیں کہ آئی ڈونٹ ہے وہ کاؤنٹ سائن اپ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کیجئے یہاں پہ دیکھیں آپ نے کنفرم ریجسٹریشن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کا کونٹ ویرفی ہوگا سیٹ اپ خود با خود ہی ڈاؤنلڈ ہو جائے اگر سیٹ اپ خود با خود ڈاؤنلڈ نہیں ہوتا تو آپ نے یہاں پر اس کی مین وینڈو کے اوپر آ جانا یہاں پہ دیکھیں مین وینڈو کے اوپر آنے کے بعد آپ کا جو بھی اپریٹنگ سسٹم ہوگا آپ نے اس کو یوز کرتے ہو یہاں سے سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا جیسے ہی ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے آپ نے ڈبل کلک کر کے اس کو اسٹال کر لینا یہاں پہ دیکھیں دبل کلک دوبارہ کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کا یہاں پہ یہ سوفیر اوپن ہو جائے تک انٹینو اگین ویڈ گوگل کر کے آپ نے یہاں پہ اس کو لاؤگ ان کر لینا ہے جیسے آپ نے سوفیر کے اندر لاؤگ ان کرنا ہے آپ کی ویڈو کچھ اس طرح نظر آ رہی ہوگی جو آرڈی یہاں پہ پروفائل بنی ہوں گی آپ نے ان کو سلیکٹ آل کر کے یہاں پہ سیمپل ہے سیمپل اس کو یہاں پر ڈیلیٹ کر دیجئے گا ڈیلیٹ کریں گے یہاں پہ یس کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے آپ کا سوفیر بلکل بلانک ہو جائے گا آپ دیکھیں اپنے کام گئے کرنا ہے آپ یوکے کا اکانٹ بنانا چاہتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے پروفائل یہاں پر کرنی ہی سوفٹر اندر ایڈ پروفائل کے بٹن کے اوپر کلک کیجئے گا جیسے آپ ایڈ پروفائل کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں ٹک ٹاک یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے یہاں پر پروفائل کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس اپنی پروکسی ہے کسی اور کنڈری کی تو وہ آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں میں گو لاغ ان میٹا کے اوپر جاؤں گا جو کہ اس کی اپنی پروکسیز ہیں یہاں پر کنٹری سلاک کرنے سے پہلے میں یہاں پر ڈیٹا سینٹر کو سلاک کروں گا کیونکہ جب آپ فری میں ایک آنٹ بناتے ہیں تو ڈیٹا سینٹر کا آپ کی یہاں پر کچھ جی پیز ملتے ہیں جس کو آپ یوز کر سکتے ہیں ڈیٹا سینٹر سلاک کرنے کے بعد یہاں پر میں یو ایسے سب سے پہلے یو نائٹی سٹیٹ سلاک کروں گا کیونکہ میں یو ایسے کا ٹک ٹاک اکانٹ بنانا چاہ رہا ہوں اگر آپ اسی طرح ٹک ٹاک یوکے کا اکانٹ بنانا چاہ رہے ہوں گے تو آپ نے یوکے کی پروفائل کر لینی ہے جب بھی آپ اس ساری چیزیں کر لیں سیمپل سیمپل کریٹ پروفائل کے بٹن کے اوپر کلک کیجئے گا جیسے میں نے کریٹ پروفائل کے بٹن کے اوپر کلک کیجئے گا گول گول گمنا سٹارٹ ہوگی آپ بھی یہاں پہ یہاں پہ اسی کی پروفائل کریٹ ہو چکی ہے یہاں بھی دیکھیں اسی کی پروفائل کریٹ ہو جائے گی اپنے سیمپل اسی پر رن کے بٹن کے اوپر کلک کرنا یہ دیکھیں ماجک سٹارٹ کرنے والے آپ کے لئے اسی کا بروسر یہاں پر اس نے کریٹ کر کے دیکھیں آپ کے سامنے یہ بروزر اوپن ہو کہنا یہ دیکھیں اسی ٹک ٹک کا بروزر اوپن ہو چکا ہے یہاں سے اب آپ اپنی لوکیشن پتہ کرنا چاہتے ہیں براوزر چیک کی بٹن کے اوپر کلک کیجئے گا آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھیں آپ کی لوکیشن گرہ بھی بتا دیں گے یہاں پہ دیکھیں کہ لوکیشن آپ کی یونائیٹی سٹیٹس کی آ رہی ہے آپ کا آئی ویڈیوز اس سارے چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں یعنی کہ آپ آپ اوفیسلی یو ایس کے اندر اپریٹ کر رہے ہیں آپ یہاں پر ٹک ٹاک کا اکانڈ بنائی ہے کوئی اور اکانڈ بنائی ہے سیمپل آپ نے یہاں پر ٹک ٹاک کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے یا ٹک ٹاک کو سرچ کر لیجئے گا آپ کے سامنے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں آپ یہاں پر اکانڈ بنائے گا تو اب آپ کا اوفیسلی ٹک ٹاک اکانڈ یو ایسے کا بنے گا لیکن ابھی میں اس کو فیلہ سٹاپ کر رہا ہوں کیونکہ میں یہاں پر آپ کو برازیل کا اکانڈ بنانا یہاں پر میں دوبارہ آپ کے سامنے پروفائل کریٹ کرتا ہوں اب آپ کے سامنے اگر آپ یوکے کا اکانڈ بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح آپ نے یوکے کی یہاں پر پروفائل کریٹ کر لینا ہے گو لاغن کے اوپر جانا ہے ڈیٹا سینٹر کے اوپر جانا ہے اور آپ نے یہاں پر یونائیٹڈ کینڈم کو سلیک کر لینا ہے create profile کے اوپر کلک کی جائے گا جیسے آپ create profile کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں آپ کے UK کی profile بن جائے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے simple run کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے آپ کا anti deduct browser کہاں کھا open ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیں browser check کے اوپر جاتے ہیں یہاں پہ scroll down کریں یہ دیکھیں آپ کی location لندہ ہیں یہاں پہ دیکھیں Hamlet Tower کی آپ کی location بتا رہا ہے آپ کا IP address بھی بتا رہا ہے scroll down کریں یہاں پہ دیکھیں ساری information وغیرہ بتا رہا ہے سو اس طرح آپ نے اپنے browser create کر لینے دیکھیں جب آپ browser create کر لیں گے تو آپ اس country کے اندر جا کر اپنا account بنائیں گے tik tok account اب میں آپ کو officially بتاتا ہوں کہ آپ نے tik tok account create کیسے کرنے اس کے لیے سب سے پہلے again add profile کے اوپر جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں اب میں profile create کرنے جا رہا ہوں برازیل کی برازیل کی کی اوپر create کرنے جا رہا ہوں اس کی ایک reason ہے میں آپ کو ابھی تھوڑے تک reason بھی اس کی بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے go login proxy کے اوپر جانا ہے data center کے اوپر جانا ہے اور آپ نے country یہاں پر select کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں برازیل یہاں پہ دیکھیں برازیل نظر آ رہا ہے اس کے اوپر click کر رہے ہیں میں نے create profile کے اوپر click کر دیا اس طرح آپ کسی بھی ملک کی profile create کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے profile create ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں میری برازیل کی profile create ہوگی یا دیکھیں پہلا step میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جس بھی country کا اپنا ٹک ٹک کا اکانڈ بنانا چاہ رہے ہوں گے آپ نے go login کے اندر آ کے اپنی profile کو create کر لینا ہے آپ دیکھیں آپ کی مرضی ہے آپ USA کا اکانڈ بنائیں UK کا اکانڈ بنائیں یا پھر برازیل کا اکانڈ بنائیں برازیل کا اکانڈ میں کیوں بنانے چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کا اکانڈ بنانے پر zero follower کے اوپر zero wise time کے اوپر آپ کا ٹک ٹک مونیڈائز ہو جاتا ہے میں آپ کو وہ طریقہ در بتا دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں run کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے run کے بٹن کے اوپر کلک کیا میرا اب یہ browser کہاں کو open ہو رہا ہے میرا یہ browser open ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں browser check کے اوپر میں آپ کو last time check کر کے بتا رہا ہوں یہاں پہ scroll down کرتا ہی یہاں پہ دیکھیں میرا برازیل کا یہاں پر browser open ہو چکا ہے آپ میں یہاں پر اپنا ٹک ٹک کا اکانڈ بنانے جا رہا ہوں ٹک ٹک کا اکانڈ بنا کے آپ کو monetization کے لیے apply کرنا بھی سکھاؤں گا یہاں پہ دیکھیں کہ ٹک ٹک کو آپ نے یہاں پر open کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ جیسے میں نے برازیل کا ٹک ٹک اوٹ بن کیا یا دیکھیں کہ برازیلین لڑکی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے اب آپ نے سیمپل اور سیمپل یہاں پر sign in کے بیٹن کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ sign in کے بیٹن کے اوپر کلک کریں گے آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہ جو نیچے نظر آ رہا ہے create new account برازیلین لینگویج میں نظر آ رہا ہے اس لیے آپ کو پتا نہیں چلتا ہوگا سیمپل اور سیمپل آپ نے create new account کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں پر سیمپل اور سیمپل use telephone اور email آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ تھی کہ جو طریقہ کر میں آپ کو برازیل چھ اکانڈ بنانے کا سکھا رہا ہوں سیم طریقہ کار سے آپ UK اور USA کے اکانڈ بھی بنائیں گے سیمپل اس طرح sign up کرنا ہے صرف اس کے براوزر کے اندر جا کے اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں پر data birth اپنی ایڈ کر لینی ہے میں نے یہاں پر اپنی data birth ایڈ کریے اب آپ نے اس کے بعد یہاں پر ایک ٹیلی فون نہیں یہاں پر email اڈرس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ email اڈرس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر اپنے اپنا email اڈرس لکھنا ہے یہاں پر اپنے اپنا email اڈرس لکھنا ہے اور دوسرے نمبر پر اپنا یہاں پر اپنا password لکھنا ہے اب آپ نے ای میل اڈرس کونسے لکھنا ہے وہ دیکھیں email اڈرس اپنا gmail email اڈرس اپنے وہاں لکھنا ہے جس کے اوپر آپ کا اکورڈ کبھی نہ بناو سمپل او سمپل آپ نے وہاں email اڈرس لکھنا ہے میں اپنا یہاں پر gmail اڈرس ڈالتا ہوں جو کہ میں نے بہت پہلے کا بنایا ہوئے اور اس کے بعد یہاں پر اپنا ایک password کرتا ہوں یہاں پر میں نے اپنا password بھی لگا لی یہاں پر سمپل او سمپل آپ نے اس button کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس button کے اوپر کلک کریں گے جیسے آپ نے send کلک کیا آپ کے سامنے کچھ capture نظر آئے گا آپ نے capture کو سیدھا یہاں پر یہ دیکھیں جہاں پر یہ تصویر نظر آ رہی ہوگی سیدھی clear آپ نے محابت لے کے جانا ہے جیسے آپ capture فیل کریں گے آپ کو verification code چلا جائے گا successfully یہاں پر یہ دیکھیں timer start ہوگا اس کا مطلب کہ آپ کے email desk کے اندر ابھی code account create کریں گے یہاں پہ کنٹرول وی کیجئے گا جیسے کنٹرول وی کیا یہاں پہ دیکھیں میں نے accept کے button کے اوپر کلک کیا جیسے میں نے accept کے button کے اوپر کلک یہ دیکھیں آپ کے سامنے live یہاں پر یہ دیکھیں ٹک ٹوک account create ہونے جا رہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ گھوم رہا نا آپ کے سامنے account create ہوگئے برازیل آپ نے کیا کرنا کہ یہاں پر اپنا username create کر لی نائنٹیز مینڈور کے نام سے میں username create کر لی نائنٹیز مینڈور کے نام سے میں username create کر لیا اور آپ میں اوکے کے button کے اوپر کلک کرنا برازیل کا اکانٹ کرنا کیوں سکھا ہے آپ کے ساکسیس برازیل اکانٹ create ہوگئے کوئی بھی multiple attempts کی ایرر نہیں ہے برازیل لینگویج میں لکھا برازیل برازیل اکانٹ کر دکھاتا ہوں یہاں پتا چل جانا چاہیے آپ نے کس طرح اپنے اکانٹ کرنے اس کو منیمائز کرتا ہوں میں منیمائز کرنے کے برازیل کی پر پر چل کرتے ہوئے اپنا اکانٹ بنانا آپ ویریفکیشن کوڈ آئے گا اپ اکانٹ بنا سکیں ٹک ٹوک اور اس طرح اپنے اکانٹ بنانا یہ دیکھیں یہ دو اکانٹ بنانا کیا ضروری ہیں برازیل اکانٹ بنانا کیا ضروری ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا اگر اکانٹ یا اکانٹ آپ کے سامنے ڈیفرنگ گروپس نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک چیز بتانے لگوں پہ دیکھیں پہ دیکھیں پہلا بن رہی آپ کے سامنے نظر آ گیا کہ یہ کہہ رہا کہ مجھے ٹک ٹوک اکانٹ چاہیئے سکرول ڈان کیجئے یہاں پہ دیکھیں ٹک ٹوک اکانٹ اکانٹ یہاں پہ دیکھ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ملٹیپل ٹک ٹوک کے اکانٹ بناتے ہیں زیرو فالور زیرو لائکس کے ساتھ یہی اکانٹ آپ کو ہزار دو ہزار پر میں سیل کر رہے ہیں سب سے پہلا کام آپ یہ ہے جو جگاڑو طریقہ دیسی طریقہ کہ آپ ٹک ٹوک اکانٹ بنائیں ان کو سرویسیز دے رہے ہیں ان کو صرف ٹک ٹوک اکانٹ بنا کر ان کے ذریعے پیسہ کمارے ٹھیک ہوگئے یہ پہلا طریقہ جس آپ پیسہ کمار سکتے ہیں کون سے طریقے ٹک ٹک اکانٹ بنا کر اکانٹ بنا رہا ہے یہ اکانٹ بنانے کی بھی ایک ریزن تھی میں میں اس کو لاغ ان کر بھی آپ دکھا دیتا ہوں میں برازیل کا اکانٹ بنایا ہو میں اس لائیو آپ کے سامنے دیکھا دیتا ہوں آپ جو آپ کو نظر آرہ رہا ہے ایک فالوور ہے ایک لائک یہ میں خود کو فالو کیا سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کھا اکانٹ ہیرو آپ کے وائز ٹائم کے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے آپ کو یہاں پر مونیڈیزیشن کی اپشن مل جاتی ہے سب سے پہلے میں دکھیں دوبارہ 3 ڈاٹ کے اوپر کلک کر تک ٹک ٹک سٹوڈیو کے اندر لے کے جاتا ہوں آپ پر آپ پر پر پروگرام اس کے اوپر کلک کیجئے جیسے میں اس کے اوپر کلک کیا یہاں پھر بتا رہا کہ میں نے کس کے بنایا گو لاغ ان کے بنایا تھا آپ کے سامنے یہاں پھر دیکھیں ان کا ریوارڈ پروگرام بھی آرہا سب سے پہلے طریقہ کا تو وہی اگر آپ سال کے ہیں اگر سیمپل آپ نے لکھنا ہے وان مینٹ ٹک ٹک پروگرام ٹھیک ہے وان مینٹ ٹک ٹک پروگرام لکھنا یہاں پر آپ پہلا لنک نظر آرہا ہے سب سے پہلے آپ ٹک 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 برازیل اس کے لیمارے برازیل کے میرا ایکسپیرنس سب سے آسانی سے آپ کا پروگرام ہوتا جیسے آپ جائن پروگرام کے وپر کلک کریں گے آپ نے اپنا یوٹیوب چینل کر اپنے ٹک 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 ٹ٠ ٹک ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ہوگی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کے نیچے آپ کے کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ اس میتھرڈ کے ذریعے گو لاغ ان کو یوز کرتے ہوئے آپ نے یہاں پر اپنا اکانڈ کریٹ کیا اور اس کے ذریعے آپ کا اکانڈ مونیٹائز ہوا اور کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے سوفٹر کے اوپر آ جانا ہے اگر آپ کو یہ سوفٹر زیادہ اچھا لگتے تو آپ نے سیمپل پرائسنگ کے اوپر جانا ہے پرائسنگ کے اوپر جا کریں یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈیفرنٹ پلان نظر آ رہے ہوں گے تین ازار تین سو پچھتر پار مند کے حساب سے یہ پلان چل رہی ہے جس پلان کے اندر سو سے زیادہ یہاں پر اپنی پروفائلز آپ کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ بھی پلان طرح مہنگا لگتا ہے تو یہ میں نے کپون کورٹ دیا 40% ڈسکونٹ ملے گا اس کپون کورٹ کو یوز کرتے ہوئے جب بھی آپ کو یہ پلان پرچیز کرنا چاہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا اس کے اوپر کلک کر کے آپ وینڈو کے اوپر آئے اور جب بھی آپ آئے کرے آپ نے یہ کوٹ ضرور ایڈ کرنے آپ کو 40% ڈسکونٹ ایڈ دا سپورٹ ملے گا گو لاؤگین کے اوپر سو پر ویڈیو اور ویڈنگ پار ابھی سہیں اپنا ٹک ٹوک اکانڈ یوکی کا بنائیں اپنے ٹک ٹوک اکانڈ یو ایسے کا برازل کا بنا کر اپنا ون منٹ پروگرام ابھی سپلائے کیجئے اور آل این انڈنگ کرنا شروع کیجئے